اسلام علیکم میں تمام پاکستانوں کے سٹوڈنٹس کو اپنے یوٹیوب چینل وی ایکسپرٹ سروسز میں خوش آمدید کہتی ہوں سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو کو میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایچی سی کی طرف سے جو لیٹس سکولرشپس اناؤنس ہوئی ہیں ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول بھی اس کی متعلق میں آپ کو پوری اگاہی دینا چاہتی ہوں کس طرح آپ ان سکولرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں کن کن کنٹریز میں جان سکتے ہیں آپ کا کیا ایکسپینس آئے گا کون سا ڈگری پروگرام آپ سے لے کر سکتے ہیں اور کیا ڈیٹ ہے اس کی لاسٹ تو سٹوڈنٹس آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام معلومات بہ آسانی فراہم کر سکتے ہیں آپ نے اگر ہمیں فالو کرنا ہے تو انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بو گروپ جوائن کر کے بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ویٹس ایپ گروپ کے تھرو بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اگر کوئی سٹوڈنٹ ہم سے سٹوڈی کے متعلق وہ بھی معلومات لینا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اگر آپ اس حسی کی جو لیٹسٹ کرنٹ جو سکولرشپ آئے گا اس کے ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کا یو آر ایل گوگل کے اوپر سرچ کریں raceforsuccess.blogspot.com اس طرح آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ویب سائٹ آپ سکولرشپ میں جائیں اور MS اور PhD سکولرشپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں HEC یعنی Higher Education Commission نے پاکستان اور جنم ازاد کشمیر جو ہے ان کے سٹوڈنٹس کے لیے سکولرشپ نکال لی ہیں صرف وہ سٹوڈنٹس جو پاکستان کے ہیں وہ سٹوڈنٹس PhD لیول اور MS لیول پر سکولرشپ حاصل کر سکتے ہیں World 100 Top Best Universities میں ٹھیک ہو گیا اس میں بعد آپ نے جو اپلیکیشن بھیجنی ہے وہ بلکل آن لائن ہوگی جن فیلڈز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہیں Computer Science Artificial Intelligence Software Engineering Information Technology and Data Science یہ فیلڈز ہیں جن میں آپ جو ہیں سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب جو سٹوڈنٹس سکولرشپ کے لیے اپلائی کریں گے سب سے پہلے ان کی Education 16 Year ہونی چاہیے اور ان کی جو 16 Year Education یعنی ان کے Degree Program یعنی ان کی Expertise ہونی چاہیے BS in Computer Science میں Software Engineering Information Technology میں BS BE Computer Engineering میں یا Electrical Engineering میں یہ ان سٹوڈنٹس کی requirements ہیں جو MS لیول پہ سکولرشپ میں apply کرنا چاہتے ہیں ان کی Education 16 Year ہونی چاہیے اور Computer Science میں ان کی grip کافی اچھی ہونی چاہیے یا ان کے Degree جو ہے Software Engineering Information Technology Computer Engineering Electrical Engineering اس طرح کی فیلڈز میں اس کے 16 Year Education ہونی چاہیے اب وہ سٹوڈنٹ جو PhD لیول پہ apply کرنا چاہتے ہیں scholarship کے لیے ان کا M.Phil ہونا چاہیے Computer Science میں Software Engineering میں Information Technology میں یا Computer Engineering میں یا Electrical Engineering میں یا ان سے ملتی جلتی کوئی بھی degree اس کے پاس ہر صورت ہونی جائیں تو پھر وہ PhD لیول پہ scholarship کے لیے apply کر سکتے ہیں اب میں آپ بتاتی ہوں Eligibility Criteria کیا ہے یعنی وہ سٹوڈنٹ جو apply کرنا چاہتے ہیں PhD لیول پہ تو ان کی جو degree ہے جو ان کی 16 year education ہے ان کا result کتنے percentage تک ہونا چاہیے یا ان کی فسٹ وین چاہیے یا ان کا CDP 4.0 ہے اگر مطب ہوتا اتنا ہی ہے 4.0 اس میں سے آپ 3.0 ہونا چاہیے تو آپ PhD level scholarship کے apply کر سکتے ہیں یا آپ کے mark 75% ہونی چاہیے تو اب وہ student جو MS level scholarship میں apply کرنا چاہتے ہیں یا تو ان کے 60% marks ہونے چاہیے یا پھر ان کے 4.0 میں سے 2.50 ان کے CGP ہونا چاہیے تو MS level scholarship میں apply کر سکتے ہیں اور ان کے academy career میں ان کی 2.0 یا 3.0 ہر صورت ہونی چاہیے age ان کی MS scholarship کے لیے apply کرنا چاہتے ہے MS level scholarship کے لیے تو ان کی age 35 year یا اس سے کم ہونی چاہیے جو PhD level پر scholarship میں apply کرنا چاہتے ہیں ان کی age جو ہے minimum 40 سے کم ہونی چاہیے یا maximum 40 ہونی چاہیے چھیک ہو کیا آپ نے یہ جو آپ scholarship ہے اس کے last grade سے پہلے پہلے اپنے scholarship کی تمام requirements کو دیکھ کے study کر کے then آپ نے apply کر رہا ہے اور آپ نے application دینی ہے یعنی جب آپ apply کر رہے ہوں تو کوئی بھی آپ نے غلط معلومات نہیں دینی کیونکہ اگر آپ کوئی غلط معلومات دیں گے تو آپ کو reject کر دیں گے یعنی آپ کو scholarship chik ہو گیا ایک بہت ہی زیادہ important میں آپ معلومات بتانے لگی ہوں وہ یہ کہ آپ کا بقاعدہ test ہو گا جب آپ اس scholarship میں apply کریں گے تو آپ کا test ہو گا جو students اس test کو pass کریں گے HEC amplitude test ہو گا پھر candidates جو short listed ہوں candidates جو select ہوں ان کو interview کے لیے call کی جائے interview conduct کیا جائے گا اس میں بعد جو application ہے وہ آپ نے online جمع کروانی ہے اور آپ نے select کر لینا ہے کہ آپ کی requirements کس field کے لیے ہیں means MS level پر meet کر رہی ہیں یا PhD level پر جو آپ کے requirements according سکولارڈنگ ہوگا آپ نے اس میں apply کرنا ہے جس میں آپ کا interest ہوگا اور students جو scholarship کر کے آئیں گے انہوں نے فورا پاکستان واپس آنا ہے پاکستان آ کر وہ پاکستان جو ہے اپنا time period جو ہے وہ spend کریں گے پاکستان میں اس field کے related وہ اپنی services فراہم کریں گئی ٹھیک ہوگیا ایسے students جو scholarship کے base پہ جاتے ہیں وہ کسی قسم کے فراڈ میں یا فرار ہو جاتے ہیں کسی اور country اگر وہ پکڑے گئے اگر تو ایسا نہیں کرنا scholarship کے لیے ہیں آپ scholarship لیں اور اپنا time period complete کر کے واپس آئیں اگر آپ کوئی ایسا expenses یعنی fine کے طور پہ pay کرنے پڑے گئے ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کو جو میری file attach کی ہے اس file میں آپ کو تمام requirements وہ پتا چل جائیں گی کہ short list candidates ہوں گی مطبع ان کی requirements کیا ہیں آگے جو select ہو چکے ہیں university انہیں acceptance letter جو ہے وہ send کرے گی جا سکتے ہیں آپ australia جا سکتے ہیں آپ جو ہیں اس کے بعد france جا سکتے ہیں اس طرح کے countries ہیں UK جا سکتے ہیں آپ صحیح ہو گیا یہ سارے countries ہیں new zil land میں بھی آپ جا سکتے ہیں باقی requirements کو read کریے گا اور بہت سی آپ advantages ملیں گے اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہوں تو آپ یہاں پہ کلک here پہ کلک کریں تو آپ easily جو ہیں اپلائی کی طرف چلے جائیں گے یعنی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ اپنا جو ہیں فائن کر کے اپنا اکاؤنٹ کی ریئیڈ کریں گے سٹوڈنٹس میں آپ کو ایک پروپر ویڈیو بنا کے بتاؤں گے کہ آپ کس طرح آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس سکولرشپ کے لئے ابھی تو جس میں آپ کو معلومات دے رہی ہوں اس سکولرشپ کے متعلق سو اس طرح میں نہیں بتاؤں گے کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے بھٹ آپ نے یہاں سے create account کر کے سم سے پہلے پھر آپ اسے sign in کر گے اور پھر آپ کا process start ہوگا وہ سارا start ہو دے گا یہ advertisement بالکل fake نہیں ہے official advertisement ہے HGC کی طرف سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کہتے ہیں fake advertisement ہے 5 October آپ نے اس سے پہلے پہلے apply کرنا ہے آپ نے اس کی چالان fees ہوگی وہ 500 روپیز ہے وہ کسی صورت بھی refund نہیں ہوگی وہ آپ نے کہا deposit کروانی ہے یہ آپ account number دیکھ رہے ہیں Habib Bank Limited میں یہ آپ account number ایک دہان سے دیکھ لیں تا کہ آپ کو پتا چل جائیں کہ آپ نے کہا کروانی یہ دیکھئے 174279 00 1334 01 یہ آپ کی account details ہیں یہ آپ submit کروانی ہیں اب میں آپ ایک اور چیز دکھا دیتی ہوں بقائدہ official HSE کی tweet بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو انہوں نے اپنے twitter کے اوپر کی ہوئی ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ سب students کو جو latest scholarships آئی ہیں ان کے بارے میں تمام علومات مل چکی ہیں آپ جو student میں apply کرنا چاہتے ہیں ضرور reply کریں اگر کسی کو کوئی problem face ہو رہی ہے تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے ہمارے facebook page کو آپ follow ضرور کریں یہاں پر کوئی بھی ہم اگر post website کے اوپر بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہیں attach کرتے ہیں آپ کا ویڈیو کو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ اتنی دعاو میں ہمیں